basic alphabets of human conduct, behavior, language یہ کائنات کے اسماء کی تدائی تختی جو تمہیں دے رہا ہوں چاہو پڑھو رکھو کچھ حدث ایک بعد میری بات آنا ملائکہ تو جلدی شعور حاصل ہو گیا یہ کلاس جلدی پلٹ آئے فرمایا اے پروردگار آدم ویسو سارے ہم تو اس تختی کا کچھ بھی نہیں بگار سکے ہم تو اس علمِ اسماء سے کچھ بھی جان نہیں سکے ہمیں تو احساس ہوا ہے کہ ہماری موقع تے نظر اور خیال کتنی ہیں ہماری استعداد کتنی ہیں لا علم لنا اے پروردگار ہمیں تو کچھ علم نہیں لا علم لنا الا بعلام تر ہاں یہ کہ جو تو ہمیں بتا رہے یعنی ہم تو صرف اس فیڈا پر زندہ ہیں جو تمہیں ہمیں دیتا ہے ہمیں تو تو نے اس سے آگے بڑھ کر کوئی قوالیٹی نہیں دی we don't have the taste of artificial intelligence ہمیں تو بس اتنا بتا یہ آپ کا آرڈر ہے یہ ایکسیکیوشن ہے ہمارے پاس نہ پوسٹیریٹی ہے نہ اہدِ قدیم کی تجربات کی ریٹینشن ہے نہ ہمارے پاس پروجنی ہے نہ ہم اپنے قوالیٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں نہ assimilation ہے نہ اپنے ذہن میں کسی قسم کو assimilation کر کے اسی سے نئے حکامات کی اختراک کر سکتے ہیں خدا نے کہا اچھا if you are convinced no objection اچھے بچے ہو تم واپس اپنی جگہ پر چلے جاؤ جب آدم کو بلایا گیا تم نے کیا کیا اس کا وہ جو تختی میں نے دیتی کالا یا آدم و ام بے ام بے اسمائے ہم آئے آدم تو نے کیا کیا فَلَمْ مَعَمْ بَا ام بے اسمائے فَرْفَرْ شروع ہو گئے باتونی تو شروع سے ہی تھے ماشاءاللہ اوپر سے نعمت ذہن بھی پتہ نہیں حضرت آدم سے یہ صفات اب مردوں کو ملی ہیں یا عورتوں کو انتظار ہی نہیں دیا شروع ہو گئے اور اس تفصیل سے اسمہ گنانے شروع گئے ایک پورا ایرہ آف لینگوز کر دی سناخت کے پہلو دریافت کر دی چیزوں کو صفات دے دی نام دے دی سبحان استان محترم نے تفاخت فرمایا کالا میں نہ کہتا تھا کالا عالم ما کل لوگا اے فلسطور تم نے بھی ججمن پر ڈاؤٹ کیا تھا میں نہ تمہیں کہتا تھا کالا عالم ما کل لوگا میں نہ کہتا تھا تمہیں ان یا علم وغائب السماوات ودرز وعالم ما تبدون وما کنتم تبدون میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ زمین و آسمان کا غیب کیا ہے میں جانتا ہوں تم دلوں میں کیا خواہشیں چھپائے پھرتے ہو اور میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تم کیا چھپائے پھرتے ہو پھر آئندہ میری ججمن پہ شبہ تو نہیں کرو گے ملائکہ نے تسلیم کی شیطان میں نہ کی خاتنوں حضرات جب یہ ٹس پورا ہو گیا اب دیکھیں اللہ میہ نے ایک جابرانہ حکم جارے کیا علم پورا ہوا حکمت بتا لی اور ایک جابرانہ حکم جارے کیا وَإِذْكُنْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جَدُوْ لِعَادَمَا چلو گرو سجدہ کرو آدم کو اس بڑے بھائی کو سجدہ کرو فَاسَ جَدُوْ إِلَّا إِبْلِيسْ سب لے کیا حاضرات یہ سجدہ کس چیز کا تھا یہ کس چیز کے لیے سجدہ کرو اس حکومتِ علمیہ کے لیے اس دانش و برہان کے لیے اس ذہانت اور فتانت اور حکمت کے لیے جو اللہ نے اپنے حضور سے آدم کو عطا دی تھی اس لیے کہ انسان حکمت کے قابل بنایا گیا تھی اس میں یاداش ترکھی گئی تھی اس کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی گئی تھی یہ اپنے مسائل کا حل نکال سکتا تھا یہ سیچویشنز تخلیق کر سکتا تھا اس کو پدا تھا اس کو ہر وقت انگلی پکڑ کے چلانے کی ضرور دی تھی خاتون حضرات آج کیوں نہیں سائنس دان آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیتا روبوز کو؟ کیوں نہیں دیتا؟ آپ نے دیکھا کئی فلمیں بن رہی ہوں گی تو میرٹکس والی فلم بن رہے ہیں کوئی دوسرے ہیں ایک خوف سے سارے سائنس دان لرز رہے ہیں یا ایک امکانی خوف سے لرز رہے ہیں کہ اگر آجیفیشل انٹیلیجنس دے دی کمپیوٹرز کو؟ روبوز کو؟ اور ان کو ہم نے اچھے سکھوس اچھے اصول فیڈ کر دیے دیتا اگر ہم نے کمپیوٹر کو اچھے اصول فیڈ کر دیے ان کو جسٹس اور انجسٹس کی تفریق دے دی اگر اخلاقی اور غیر اخلاقی کی تفریق دے سب سے پہلے تو اپنے آقا کو گولی مار دیں گے کیونکہ ان کے پاس کو دورہ مایار تو نہیں ہوگا کھرے کھرائے کمپیوٹر ہوں گے جب آپ ان کو بتائی لیو گی یہ اچھا یہ برا ہے تو ان سے یہ بھی کہا جائے کہ ایکشن لو اگر کوئی برائی دیکھو تو سب سے پہلے تو اپنے آقا اور دولت کو ہی تباہ و بربار کر دیں گے کیونکہ انسان میں تواتر کے ساتھ اتنی نیکی نہیں مرکیوڑیل ماریلٹی اگر آخرے شب ماریلٹی اچھی ہے تو مونہار ہوئے ہوگئے کبھی آپ نے نماز ایک طرح پڑھے کبھی صبح کی نماز کی طرح اشاء آپ نے پڑھے انسان ویریابلز کا سکھا مورز اور میٹل میں ویریابلز کا سکھا صبح کسی اور طرح کی شام کسی اور طرح کی دوپہر کسی اور رنگ میں صبح آنکھیں مدی پڑی ہیں تساہل سے اٹھا نہیں جاتا اصلا تو خیر من النوم کی سزا سنتا ہے کوشش کرتا ہے کہ کانوں میں نہیں آئے آواز بہت سارے بہانیں دوپہر کی سستیاں عجیب ہیں گرنی لگ رہی ہے مکھیاں مچھا رہے انشاءاللہ اگر یہی حکومت رہی تو کسرت سے پیدا ہوتی رہیں گی ہوائیں ختم ہوتی رہیں گی اور یہ تساہل آپ کو دوپہر کو بھی سونے نہیں دے گا نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے ادھر اصل کی اجلتے ساتھ ہیں جلدی جلدی کام نبتانے کی حوص پڑھ رہی ہے دفتر بند ہو رہے ہیں بندے پاگل ہیں آپ نماز پڑھیں گے کم اس کم کام نبتائیں پھر آپ مغرب کو جاتے ہو تھوڑا سا تو وقفہ ہے دکانیں بند کرنی ہیں کام سمیٹنی ہیں صرف دو نمازوں کا وقفہ ہے پھر ماشاءاللہ گھر آئے کھانے کھایا دن بھر کی تھکن اب عشاء کو کون زہمت اختیار کریں تو تھوڑے تھوڑے موڈ ہر چیز کے ڈیفرنٹ ہے حکمتِ آلیہ صرف قیام کی ہدایت کرتی ہے چلو یار جو مرضی سوچو مختیب یہ ہے کہ کسی نہ کسی مشکل طریقے سے آپ نماز قائم کرلو تمہارا یہی بڑا وصف ہے کیا سوچتے ہو کیا نہیں سوچتے ہو کس انداز میں پڑتے ہو کس انداز میں نہیں پڑتے ہو بس آ کے میں سلاتہ لے ذکری میری یاد کے لیے پانچ وقت میں کبھی نہ کبھی تم نماز اس قل سے آخش ہو کے پڑھ لو میں اس کا بہت بڑا کردت دوں خادم حضرات آدم آگے بڑھے نکتہ نکتہ جستہ جستہ کتابِ حلم سے لوہِ محفوظ سے انسان کی ترقی کے لیے اس کی پراغرس کے لیے اسے تھوڑا تھوڑا علم دیا جانے لگا حابیل نے قابیل کو قتل کیا بڑا دشوار مرحلہ تھا انسان پر ابتدائے انسان میں ایک قتل ہو چکا تھا مگر ناکہ ایک حکمت کا اصول بکشا تھا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا سارے انسان کو قتل کیا جس نے ایک انسان کو زندگی بکشی اس نے گویا سارے انسانوں کے زندگی بچا لیے اور ذرا ملاحظہ تو فرمائیے مشرق ہو یا مغرب یہ قدا کا قانون ہر اسپتال کی ماتھے پہ سجا ہوتا ہے ہر اسپتال کی ماتھے پہ سجا ہوتا ہے زمانہ اور آگے بڑا کتاب علم و حکمت یہ کون سے کتاب تھی لوہ محفوظ میں محفوظ یہ کانڈکٹ آف در یونیورس تھا اس میں کائنات کا کانڈکٹ تھا افراد کا کانڈکٹ تھا آفرینش حیات کا کانڈکٹ تھا اجامِ حیات کا کانڈکٹ تھا اول و آخر قرآنِ حاکم کو ایک قسم کی جیسے آپ کے وہ بڑے بڑے الیکٹرونک سبجیکس کتاب نہیں آتی جو اس کو فنکشن کرنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور انسان بنانے کے بعد ایک کتاب ساتھ پہلے چونکہ انسان مچور نہیں تھا اس لیے وہ پورا جاننے والا نہیں تھا تو اسی کتاب سے ایک ایک ورک آپ کو عطا کرنا شروع کر دیا سہائفِ آدم کی شکل میں سہائفِ موسیٰ کی شکل میں سہیفہِ ابراہیم کی شکل میں اب انسان مچور ہوتا گیا الیکٹرونکس میں تربیت پاتا گیا حکمت و علم میں پراغرس کرتا گیا ہولے ہولے حسول آگے بڑھتے گئے کہاں وہ وقت کہ جار سٹیفنسن کا انجن جب پہلی مرتبہ ریل پتڑی بچڑا تو ارد گرد کے بارہ بارہ پندرہ پندرہ بیل کے علاقے خالے ہو گئے جب پہلی مرتبہ انجن چلا تو اس وقت جس سے پتڑی سے وہ گزر آتا اس کے پندرہ پندرہ بیل تک گاؤں خالی ہو گئے تھے کہ شاید کوئی جن جو ہے یہ انسان نے کابو کر لیا ہے جو پتڑی بچڑا آپ کو بتایا کہ بڑھواسی میں ذہنی کمزوری میں یورپ آپ سے برسوں آکے جس زمانے میں آپ عالم تھے آپ دانشور تھے آپ سینہ و فارانی تخریق کر رہے تھے اس زمانے میں یورپ کو آپ قدر ڈار کیجز میں تھا اندے اور تاریخ رستوں کو مسافر تھا اور اس وقت کسی کو سردرد ہوتا آپ دم کے لئے جاتے ہیں ویسے ان کا حال اب ہم میں آ رہا ہے پہلے ہم عالم تھے اور وہ جاہل تھے اب وہ عالم بنے ہوئے ہیں اور ہم جاہل بنے ہیں ہمارے پاس میراث اسی طرح موجود ہے قرآن اسی طرح موجود ہے انہوں نے قرآن کا خدا چھوڑ دیا رسول چھوڑ دیا اصول اپنانے کی کوشش کی اصول بھی ان کے اپنے نہیں تھے اصول بھی انہوں نے مسلمانوں سے بارو کر لی اب کہنے کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان اس بات پہ ناز نہیں کرتے ہم اس بات پہ ناز نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو علم دیا ہم اس بات پہ افسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنا علم ترک کرتے خاندین و حضرات جب سندھ درد ہوتا پادری کے پاس جاتے وہ بلکل اسی طرح جیسے آج کوئی تعویز نکال لیا شہر نکال لیا آسیب نکال لیا علاج اس کے سر میں کیلت ہوں علاج یہ تھا کہ سر میں کیلت ہوں سر میں کیلت ہوں گی نہیں نہ مرض رہا تھا بندہ حساب حساب ہو گیا ڈیمنز گئے شیطان گئے پچھلے والوں نے سکون کا سانس لیا خاندین و حضرات اس عالم میں جو وہاں کا محلوی تھا جو وہاں کا راہب تھا رومن کیتھلک پریسٹ جو تھے انہوں نے دو سجھ کے تیار کیے ہوئے تھے دو دو سجھ کے ایک پانچ پونڈ کا تھا ایک دس پونڈ اگر غریب آدمی یار تجھے بڑی جنت نہیں مل سکتی چھوٹی جنت یہ لو پانچ پونڈ میں ملے گی دس پونڈ میں بڑی جنت کا ٹکٹ بیشتے تھے یہ وہ عالم تھا جب کسٹنطنیہ کا زیوار ہوا سلطان محمد فاتح نے ایسیا مائنر سے نگل کر رومن ایسٹن ایمپائر کے آخری کلے پہ حملہ آور ہوا اللہ نے اسے فتح بخشی اللہ نے اسے فتح بخشی اور وہ حدیث بھی پوری ہوئی کہ اس کو فتح کرنے والا میرا ہم نام ہوگا دور کی حدیث ہے سلطان محمد فاتح نے کانسٹینٹی نوبل کو فتح کیا پادری بھاگے اور ایسٹ کے پادری اپنے ویسٹن پادریوں سے بہت لائک ہے انہوں نے فارعہ بھی اٹھایا کسی نے سرعہ ارستو اٹھائی کسی نے زریاب کی موسیقی اٹھائی کس نے ابنہ آیان کی کیمسٹی اٹھائی یورپ والوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہا گئی جیسے آج آپ کی ہاورڈ اور اپنے آگسورٹ سے کھلتی ہیں جب آپ یہ نام سنتے ہو تو ذہنی اور اقلی طور پر مرعوب رہ جانتے ہو تب غزالی کے نام سے یورپ مرعوب ہوتا تھا ابن رشد کے نام سے ہوتا تھا دو سو برس آکسورٹ اور کیمبرج میں غزالی اور رشد نساب میں داخل تھے حتیٰ کہ فلسفہ مغرب کا سب سے بڑا سربرا ڈیکارٹ جس کو فادرہ فلاسفی کہتے ہیں آپ یقین جانئے ہیں کہ غزالی کی لفت بل لفت کاپی کرتا ہے مثال تک کوٹ کر جاتا ہے یہ نہیں مانتا کہ میں نے غزالی سے لیے لفت بل لفت کوٹ کرتا ہے غزالی کو مگر یہ نہیں مانتا کہ میں نے لیے یہ خودغرضی انٹیلیکچول خودغرضی کا یہ عالم نہ اس وقت بھی کہ استار کا نام نہیں لینا یہ بعد میں بھی یورپ کی عادت رہی آج تک رسل پہ یہ الزام لگتا ہے کہ جس کے نام آپ نے بیسویں صدیق کر دی کہ ویٹ کانسٹائن کا شاگر تھا اس بیچارے کی بہت سارے اختراعات لے کے بھاگیا اور خود اپنی نام سے پرنسپیا میٹیمنٹی کا مطلبش کروا آج رسل پہ آج بھی یہ ارزام لگتا ہے اور کوئی مفکر اس کوئی اس ارزام سے بری نہیں کر دی بہرحال مسلمانوں کے اس علم و حکمت کے کمال سے ریفرمیشن شروعی رینیسانس شروع ہوگی تحریکِ احیاءِ علوم شروعی تحریکِ احیاءِ مذہب شروعی جو کچھ بھی وہا تو دیسٹی سٹوری آف دی یورپ مگر ہوا باقی